اب آجے کادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے کادیانی بھی تو ظاہرہ کسی کٹیگری میں فال کر رہے ہیں تو ہم ذرا بڑی بڑی کٹیگری اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نون مسلم ہوگا نون مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کٹیگری ہوں گی یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا اب کادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے نون مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نون مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہے جو نون اہل کتاب ہے جیسے ہندو ہیں بودھسٹ ہیں یہ ہیں نون اہل کتاب اور کرسچنز اور جیوز اہل کتاب ہیں ہے دونوں کافر ہیں اب جیوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں کادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندووں اور بودھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے یہ زیادہ در تم مرتدی سمجھتے ہیں کہتے ہیں سر میں آرہوں نا ادھر میں اسی لیے آپ کو سٹیپ بائز لے کے آ رہا ہوں تو بودھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا اب دوسرا مسئلہ ہوگی میں نے کہا کافر کی دو من کس میں کافر اور مرتد مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے میں آپ کو بیسویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں لیکن نائنٹین سیونٹی تھری میں جب قادیانیوں کو کافر ڈیکلئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز ایک کفریہ فرقہ ڈیکلئر کر دیا اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں ایسا تو نہیں ہوا ان کو کافر ڈیکلئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برت قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں کافروں کی اولاد ہیں میں آپ کو سٹیپ بائز لے کے آ رہا ہوں لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے کافر یہ تو ٹکلئر ہوئے مرتد والی سکیڈگری سے تو باہر نکل آئے اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں کیا وہ اہلِ کتاب کافر ہیں یا بتپرست کافر ہیں بتپرست تو نہیں ہے اب اہلِ کتاب پہ آ جائیں اہلِ کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ان کا زبیہ بھی حلال ہے اب ذرا کادیانیوں کی طرف آ جائیں کادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوصلے پر مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے یہ ایک چیز ان کو یہودوں نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے کادیانی قرآن کو مانتے ہیں اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی آل ادیس شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے نٹی گریٹیس میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے جبکہ یہودوں نصارہ قرآن کو سرس اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبیل اسلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ چیزیں انہیں یہودوں نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں بلکل کریں گے اچھا اب تیسری چیز ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو جو پہلے سے نبیل اسلام کو اور قرآن اور عدیس کو مانتا ہے قادیانی کو آسان ہے اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ماری دعویٰ سے اسلام قبول بھی کی ہے اللہ کے فضل سے اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچیں کہ ان کو اہل کتاب کی کٹیگری میں ڈالنا چاہیے اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی اگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کٹیگری میں چونکہ قرآن اور نبیل اسلام کو مانتے ہیں اور ایک اور کفر انہوں نے کی ہے کہ وہ والا کفر لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور جہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں قذاب ہے نا اعوذ باللہ یہ قذاب تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر مان رہے ہیں اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا تو گمرہی تو ایڈیشن میں ہے نبیل اسلام کو تو مان رہے ہیں اور حضور کی محبت ان کو دیں ان کو حدیثیں بتائیں ہم نے تو ان کے بتائیں ان کو کیا کہ دھوکے مولویوں نے دیں ہیں تو میرا جو کلیپ ہے نا قادیانی قادیانیوں کو دعوت اصلا کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈیمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھائے میرا ایک معصومانہ سوال ہے اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے آپ ویسے کہتے ہیں نا نہیں میں پوری تحقیق کرتا تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا پیداشی دیوبندی ہیں تو تحقیق کر کے وہ ایل ایدیس یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے تو اگر ان کے بڑی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا آٹھ ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے بہت زیاد بھی جو بندی تھے ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے اسی طریقے سے اہل ایدیس کا ہے اسی طریقے سے اہل ایتشیعوں کا ہے تو ایک میں تلف جملہ بولوں کہ پریٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں یہ میں ٹانٹ اور تانے کے طور پر بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا تو سر پھر یہ آپ تھوڑا اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی تو اسے پوری زندگی حد میں نبوہ سمجھا سکتی ہے اس لیے کہ سے بریلوی دیو بندی آل ایدیس بھی جا سکتے ہیں تو اب کرتے کرتے انڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے تو سر جو یہودوں نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو اب سارے معاملات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں کافر میں لفظ بول رو مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے اور اس سے بھی آگے مطلب جملہ بولنے لگو سنیوں سے ٹوٹے ہوئے کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا سنیوں سے نکلا ہوئے تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ایک کفریہ فرقہ وہ فرقے سے بھی تب جاتے کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں یہ تو آپ ان کو لادہ ایڈینٹی دے رہے ہیں چلے ہم کہتے ہیں کفریہ عقید رکھنے والا گروہ یا جماعت وہ یہودوں نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے اور پچھلے دو تین سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ پکے ہو گئے ہیں وہ سریوں سے لے جاتے ہیں وہ ہمارے نہیں سنتے تو سر یہ جو کچھ ہمارے یعنی ملک میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پوزیٹیو تبدیلی آتی نیگٹیو تو ضرور آئی ہے پوزیٹیو کوئی نہیں آئی تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں ڈیبیٹس کریں اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی وہ جناب وہ بڑے اشعار ہیں عام مندوں کو پھسا لیتے ہیں اور سر وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی مام کو وہ اس لیے پھاس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانییں علی بھائی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں نا آپ اگر ان کی کہانیاں ایان کریں نا ان پہ تو انشاءاللہ وہ بھسیں گے نہیں وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگی؟